جو ہمارا یو سرسن سپورٹس ڈپارٹمنٹ انتنا کا جو ڈسٹرک کا یہ جو کام ہے یہ جو جتنے بھی ہمارے انڈر نائنٹین تک یعنی ٹین پلس ٹو تک جو بھی بچے ہیں وہ ہمارا شغور رہتا ہے کہ ہم ان کو میکزیمم سے میکزیمم ایکٹیٹیز میں تھوڑا انگیج رکھیں ہمارا اپنا جو ڈپارٹمنٹ کا کیلنڈر ہوتا ہے اس کیلنڈر کے حساب سے ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ کون سی ایکٹیٹی کب ہو رہی ہے جی تو اس کے ریگارڈنگ ہمیں ابھی تک بہت ساری ایکٹیٹیاں ختم کی ہے تو جس میں ہم ملے والی بال ہے کبڑی ہے ٹگ آف وار ہے تو کرکٹ ابھی چل رہا ہے ابھی انٹرزونل چل رہا ہے انڈر فورٹین وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد ہی ہم انٹرزونل اس میں ڈسٹرک لیول پہ وہ کمپیٹشن ہونی جا رہا ہے تو اس کے علاوہ ہم جیسے وائی ایس ایس کب دو سال سے وہ آرگنیز کر رہے ہیں کرکٹ چار گیموں میں تو یہ بتائیے کہ کیا کچھ اور خاص ہو رہا ہے اگر ہم نشاہ مکت بھارت کی بات کریں نشاہ مکت بھارت ایک مہینے کی ایکٹیوٹیز پورے ظلے میں چلائے جا رہی ہے اس میں آپ کا کیا ایکس طرح کہتا ہے ہماری جو نشاہ مکت ریلی جو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ جو یہ دے دیا ہے اس رگارڈنگ ہم جو بھی ہماری ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو بھی ہمارا سپورٹس ایونٹس ہوتا ہے اس سے پہلے ہم بچے جتنے بھی ٹیمیں آئی ہوگی گراؤنڈ میں ان سے ڈیلی بیسز پہ وہاں پہ وہ ایوی ایڈنیس دیتے ہیں رگارڈنگ نشاہ سے کیا خرابی ہوتی ہے یا اس سے دوسری بات ہوتی ہے کہ ہم نے ریلیز بہت سارے سکولوں میں نکالی ہے رگارڈنگ ڈرگ ایڈکشن یعنی یہ ایک زہر جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو ہم کیسے ختم سے ختم کریں کس حد کب کامیاب ہوئے ہیں یہ میسیج لوگوں کو دینے میں کہ ڈرگ بھی اس کیا ہے اور اس سے کیا نوجوان کو نقصان ہوتا ہے ہمارا جو بھی یہاں پہ جو بھی پروگرام رہتا ہے جو بھی ایونٹ رہتا ہے ہم سٹارٹنگ میں ہی بچوں کو ایویرنس دیتے ہیں کہ اس رگارڈنگ یہ جو نشہ ہے ایک انسان کو کس حد تک وہ خراب کرتا ہے اس کے ایویرنس دیتے ہیں کہ اس سے جتنا ہو سکے اس سے دور رہے اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے کھیل کود میں وہ اپنے ٹائم جو ابھی آپ کا لیجر ٹائم ہوگا اس میں واقف کرے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے ابھی تک آپ نے کس لیول کے کھلاڑی یہاں پہ پیدا کیا ہے نیشنل لیول یہاں باقی کس لیول کے آپ نے ابھی تک یہاں پہ پیدا کیا اکھلاڑی کووڈ کی وجہ سے ہمارا نیشنل جو سکول نیشنل گیمز ہونی جا رہا تھا وہ بدقسمتی سے نہیں ہوا شاید اس سال وہ یہ پروگرام ہو جائے اندیشہ ہے کہ اس سال وہ نیشنل پروگرام تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ نیشنل ٹیم میں سیلیکٹ ہو جائے لڑکیوں کا جہاں تک تعلق ہے کیا لڑکیوں کو آپ پروتسائیت کرتے ہیں کہ وہ سپورٹس میں آ جائے کرکیٹ ہیں باقی تو لڑکیوں کا کتنا کچھ رہجان سپورٹس میں ہے ہمارا جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں ضروری جو بھی ہم ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس میں گرلز کا یوگدہ رہتا ہے خالی دو ایکٹیوٹیاں چھوڑ گی یہ جو وائی ایس ایس کپ ہے یہ خالی ہے لڑکوں کے لیے ہے یہ جو دوسرا ابھی کپ ہونے جا رہا ہے کرکٹ کا گورنر صاحب نے ایک کپ نومنیٹ کیا ہے کہ وہ ہر کسی ڈسٹک لے ایک ایک ٹیم ٹیم نکالے تو اس میں بھی لڑکیوں باقی جتنی بھی ہماری ایکٹیوٹیاں ہوتی ہیں اس میں لڑکیوں کا برابر یوگدہ رہتا ہے ابھی ہمارا حالی میں تین دن پہلے ٹریکنگ کا کیمپ رہا جس میں پینسٹھ لڑکیاں ٹریکنگ کے لیے گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے بوائز کا سکسٹی آلموس سکسٹی بوائز جو تھے انہوں نے پارسپیٹ کیا ٹریکنگ کے لیے پاہل گام میں تو اس سال کا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اس سال کا ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم میکزیموم سے میکزیموم ہمارے جو ڈسٹک کے بچے ہیں وہ نیشنل لیول تک اس میں سیلیکٹ ہو جائے اور آگے جا کے انما انٹرنیشنل کھیلے اگر ہم انفرسٹرکچر کی بات کریں تو انفرسٹرکچر حوالے سے آپ کیا کہیں کتنا انفرسٹرکچر آپ کے پاس ہے کیا کچھ آپ کو اور چاہیے اس حوال سے بات کریں ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے یہاں پہ بدقسمتی سے یہاں پہ جو یو سرسنٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ اس میں اپنا کوئی گراؤنڈ یہاں پہ ڈسٹک میں ہمارا نہیں ہے جو بھی گراؤنڈ سے وہ سپورٹس کاؤنسل کے انڈر ہے تو ہم شکر ہے سپورٹس کاؤنسل کا بھی جب بھی ہمیں کوئی بھی گراؤنڈ ضرور درکار پڑتی ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر دیتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا کس طرح کا تعامل رہتا ہے ایجوکیشن ڈیوڈ سیروس یہ تو نیک ٹو نیک چلتا ہے جب ہم ایجوکیشن کے ساتھ وہ بھی ہمارے کے ساتھ کاؤپریٹ کرتے ہیں جب بھی ہمارے کوئی ایونٹ ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ بساتھ شانہ بشانہ وہ اس میں شرکت کرتے ہیں وہ ریلی ہو وہ سپورٹس ہو وہ کوئی بھی سیمنارز ہو وہ ہمارے ساتھ ارگنائز کرتے ہیں اس سال کی سب سے بڑی ایجویمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کی اس سال کی ایجویمنٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نشے سے انسان یہ جو ہمارے نوجوان لڑکیاں یا لڑکے اس میں مبتلا ہے وہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اس وبا سے باہر نکالیں جو آپ کی سہت ہے وہ ایک قوم کی بنیاد ہے جتنا آپ اپنی سہت کو سہتمند رکھیں گے اپنے نوجوان سہتمند رکھیں گے تاکہ وہ ہمارے قوم کو کل آگے چلا سکیں